بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور پی ٹی آئی پر قبضے کی جنگ شد تک تیار کر گئی ہے ایک دوسرے پر بلو دا بیلٹ یعنی بہت ہی رقیق قسم کے بہودہ الزامات لگائے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے نئے ٹاؤڈ کون سے ہیں سستی شراب کون پیتا ہے اور بھگوڑے کون ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عزم استحقام آپریشن کے حوالے سے سیکیورٹی ذرائع نے وضاحت دی ہے کہ کوئی آپریشن ہوگا نہ کسی کو گھروں سے نکالا جائے گا قوم اسمبلی نے امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف قرارداد کسرت رائے سے منظور کر لی ہے اور اس قرارداد سے سنی اتحاد کونسل بھاگ گئی مخالوت کر دی جبکہ پاکستان نے امریکہ میں اپنا سفیر بدل دیا ہے نیا سفیر کون ہوگا اس کا نام بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے تو مسلمی نورمالے بڑے خوش ہے کہ امریکہ کو حکومن نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورڈ نے توہینی دالت کیس میں ایمکی ایم کے مصفیہ کمال اور سینیٹر فیصل وارڈا کو تو معافی دے دی مگر فیصل وارڈا کا سپریم کورڈ میں معافی ملنے کے بعد جو سجدہ ہے وہ کمال کر گیا بڑی دھوم ہے اس کی کہ فیصل وارڈا جو ہے وہ کیا خس بم نکلا ہے یا اس نے کوئی دانستہ ایسی عرکت کی ہے جس سے اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن اس کیس میں جسس قاضی فائز عیسیٰ نے چھتیس ٹیلیونٹ چینلوں کو توہینی دالت کا شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے اور جواب مانگا ہے کہ بتائے یہ جو پریس کانفرنس چلائی گئی اس کی کمائی کیا ہوئی وفاقی کمر نے پیٹرولیم لیوی میں اسی کی بجائے ستر روپے اضافہ کیا ہے تو دس روپے کمی کی گئی ہے جبکہ فضائی ٹکٹوں میں اضافہ کر دیا یعنی اب ہوائی جہاز سے بیرونے ملک سفر جواب انتہائی مہنگا بلکہ عام آدمی کی بساعت سے تقریباً باہر کر دیا گیا ہے تو کیا یہ وہ طریقہ حکومت نے ڈھونٹا ہے کہ پاکستان سے لوگ جو باہر جا رہے تھے روزگار کی تلاش یا پاکستان میں موشد کے انخطات کی وجہ سے جو لوگ بیرونے ملک اپنا مستقبل ڈھونڈ رہے تھے ان کو روکنے کے لیے ٹکٹ مہنگے کیے گئے تو اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اسلام بھائی ہائی کورڈ میں کرنل اور میجر کے خلاف شکایت درج کرا دی ہے درخواست دی ہے رجوع کر لیا ہے اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان نے نواز شیف والی فسیلٹی بھی مانگی ہے اس کے علاوہ اسلام بھائی کورڈ نے ایک اہم فیصلہ جاری کر دیا ہے یہ فیصلہ ٹیرین کیس ہے جس میں تین رکنی بیچ نے فیصلہ سنا دیا تھا لیکن اب تیری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس میں دو تین بڑے عام نقاط ہیں اس کے علاوہ ایک سنوے ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے عمران خان کی زمانت کا فیصلہ سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا ہے عطا تاور کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم خبر ہے جو کہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ پنجاب میں اپوس ان کو ہنگامہ رہی مہنگی پڑی ہے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوسشن نے شدید ہنگامہ کیا اور بجٹ اپروو نہیں ہونے دیا لیکن اس زمنی بجٹ کے دوران احتجاج کرنے پر اپوسشن کو کیا نتائج بھگرنا پڑے وہ آپ کو بتائیں گے کہ احتجاج جو ہے ان کو کتنا مہنگا پڑا ہے اس کے علاوہ پاکستان طریقہ انصاف کے سابق جنرل سیکٹری عمر عیوب جن کا صیفہ عمران خان نے منظور کر لیا تھا ان کے حالے سے خبر یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے ان کا صیفہ مسترد کر دیا ہے اور عمران خان سے ان کا صیفہ منظور نہ کرنے کی درخواست کر دیا ہے تو اس کے علاوہ قومی سبلی نے الیکشن ایکٹ دوہدار سترہ بھی ترمیم کے ساتھ منظور کر لیا ہے یہ تمام عام خبریں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے اولے بات کرتے ہیں تحریک انصاف میں جو اندرونی خلافات ہیں ان کے حوالے سے کل تک جو دوسروں کو ٹاؤڈ کہتے تھے تحریک انصاف کے لوگ عموماً ججوں پر یہ الزام لگایا کرتے تھے اور اپنے مخالفین پر یہ الزام لگایا کرتے تھے آج کل اپنی پارٹی کے لوگوں کو ٹاؤڈ کہہ رہے ہیں اور بسے کمال قسم کی پارٹی ہے تحریک انصاف اور ان کا قومی ترانہ مجھے لگتا ہے کہ یو ٹرن ہی ہے شہر یار افریدی قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ وہ رزائن کر رہا ہے اس کی آخری تقریر ہے لیکن وہ صیفہ نہیں دیتا جبکہ پارٹی کا جنرل سیکٹری بقاعدہ صیفہ دیتا ہے اور اپنا صیفہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے اور پھر پارلیمنٹ پارٹی کے جلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ان سے یہ کہلواتا ہے کہ صیفہ واپس لو یعنی حد ہو گئی ہے ڈرامے بازی کی ویسے بھی خان صاحب کو صحیح لوگ ملے ہیں کہتے ہیں جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے تو یہ پارٹی کم نوٹنگی زیادہ نظر آ رہی ہے تو پارٹی پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے اب سوال یہ کہ کیا پارٹی بڑی پاپولر ہے کہ لوگ واپسی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گتھم گتھا ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں بلو دی بیلٹ الزام لگائے جا رہے ہیں آہ کل فواج چودری نے بھی ایک ٹویٹ کیا لطیف خوصہ ایک ٹیلیوین چینل میں پروائم کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے جو تفسرہ کیا کہ رات دس بجے کے بعد جو سستی شراب پی کر ٹیلیوین میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے تو ان کا اشارہ واضح طور پر لطیف خوصہ کے اوپر تھا اور وہ یہ الزام ان پر لگا رہے تھے کہ وہ سستی شراب پی کر ٹی وی چینل میں بیٹھ کر جو باتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے کی ضرور نہیں اس کے لئے راو فواصل صاحب وہ بھی مختلف ٹیلیوین چینلوں پر پائے گے اور انہوں نے بقیدہ فواج چودری کو بھگوڑا کہا اور یہ بھی کہا کہ اس شخص پر کرپشن کے بڑے الزامات ہیں چالیس پچاس مقدمات کرپشن کے ہیں اور یہ انہوں کو بھگت رہے اور ایسے لوگ جو پارٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے وہ بھگوڑے ہیں ان کی واپسی کی کوئی جگہ نہیں ہے فواج چودری کا موقف یہ کہ ہم لوگوں نے سزائے برداش کی جیلوں میں گئے اور دباؤ برداش کیا لیکن وہ جو لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہے وہ پارٹی قیادت کے وہ آج کل پارٹی قیادت کو سمال لے ہوئے ہیں تو کیا پارٹی کے اندر یہ جو ایک دوسرے کو پر الزام لگائے جا رہے ہیں کسی کو بھگوڑا کہا جا رہا ہے کو سستی شراب کو مہنگی شراب بدوار رضی صاحب نے اس پر بڑا خوبصورت تفسرہ کیا ہے کہ طریقہ صاحب کے اندر دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک سستی شراب پینے والے ایک مہنگی شراب والے تو مجھے وہ کتب الدین کباچہ بیرو سمدھواری یاد آگے جو بہت ہی ڈائی ہارڈ قسم کے یو تھی ہیں انہوں نے پچھلی دنوں ایک آہ جگہ پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کسی پورڈکاسٹ میں تھے شاید وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شراب پیتے ہیں اور زیادہ نہیں پیتے ایک آگ پیک پیتے ہیں اور میرے ساتھ بے ایکٹرزوں نے بہت پیئے تو ان کی یہ معصومیت بری جو انکشافات تھی اس کے اوپر طریقہ صاحب والوں نے ان کی بڑی کوالی کی اور ابھی تک جو کراچی کی جو ایکٹر انڈسٹری ہے وہ ان سے بڑی نراض ہے کیونکہ زیادہ ایکٹر انڈسٹری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتی ہے ان کی جو پارٹی پولیسی ہے عمران خان کی وہ ان کو آہ یعنی سوٹ کرتی ہے تو ان حالات میں عمران خان صاحب کی جانب سے کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے تو یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کتنی ظالم ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کہ جو عمران خان کو ہیرو بھی بناتی ہے اور پھر اس قابل بھی نہیں چھوڑتی کہ اس کی کوئی بات ہی مان سکے عمران خان نے عمر ایوب کا صفحہ منظور کر لیا اس کے بعد کہانی ختم ہو جانی چاہیے عمر ایوب کے صفحے کو نائنٹی نائن پرسن لوگوں نے ایکسپٹ کیا اور بقاعدہ عمر ایوب کے جانے پر شکر ادا کیا کوئی ایک آدھ وی لاغر یوٹیوبر ان کو ضرور سپورٹ کرتا رہا جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے اور عمر ایوب کی پارٹی کی قربانیاں بھی گنواتے رہے عمر ایوب گرفتار ہوئے تھے تو ان کی تصویریں مندر عام پر آئی تھی جہاں ان کی قبر پر وہ لال رنگ کے نشان تھے اب پتہ نہیں وہ ڈنڈوں کے نشان تھے یا کوئی اور نشان تھے ہم نے تو کبھی اس قسم کے ڈنڈے اور اس قسم کو نشانہ نہیں دیکھے آہ جو مارنے والے ہیں وہ ایسی جگہ پہ مارتے ہیں کہ نشان بھی نہیں ملتا کیونکہ بعد میں کیس ہو جاتا ہے کوئی ایک سے دو پرسنڈ لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا باقی لوگوں نے اس فیصلے کو جو انڈوز کیا ایکسپٹ کیا جب عمران خان کے حوالے سے عدد کیس کا فیصلہ ہے اس وقت بھی لوگوں نے جو وہاں موجود تھے عمر ایوب کے خلاف نعرے بازی کی تو ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا دباؤ تھا کہ پارلیمانی جو پارٹی ہے وہ جلاس میں یہ کہے عمران خان سے کہ فیصلہ واپس لوگ تو پارلیمانی پارٹی عمران خان کا منظور کردہ استیفہ نامنظور کر رہی ہے تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے اب دیکھنا یہ کہ عمران خان صاحب اس پارٹی قیادت کے دباؤ میں آتے ہیں اور استیفہ نامنظور کرتے ہیں یا پھر ان لوگوں کے دباؤ میں آتے ہیں جو کہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں جو قیادت ہے اس کو بدلا جائے تحریک چلائی جائے اب اس میں ایک اور بڑا امپورٹن معاملہ ہے یہاں میں دو آپ کو پوائنٹ بتاتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں کیونکہ بہت خبریں ہیں اور بہت امپورٹن خبریں ہیں جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریکن صاحب بڑی پاپولر ہے اس لیے لوگ واپس جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے بلکہ یہ لوڈ کا مال ہے جس پر قبضے کی جنگ چل رہی ہے تحریکن صاحب بارہ لکھ جماعت ہے اور اب اس کی قیادت جو ہے آہ وہ قیادت لیس ہے آہ ان کی قیادت نہیں ہے عمران صاحب کو لوگ آلموس مائنس کر چکے ہیں وہ کل کلان کو واپس آ جائیں تو پارٹی ان کو ظاہر ہے ان کو واپس مل جائے گی ان کا پاس ہی رہے گی لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ جو بچا ہوا مال ہے مال گریمت جسے کہتے ہیں وہ سمنٹنے کی کوشش کی جاری ہے تو وہ لوگ جو کے پارٹیاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے وہ بھی پارٹی پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں جن کے پاس اس وقت جماعت پارٹی ہے وہ بھی پارٹی پر قبضے کا دعویٰ کر رہے ہیں جو جیتے ہوئے لوگ جس جماعت میں گئے ہیں وہ بھی ایک نئی مندق کے ساتھ نظر آتے ہیں سنی تحاد کونسل کے سربراہ صاحب زادہ حامد رضا انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ ہم کوئی تشدد وغیرہ کے قائل نہیں ہیں ہم کوئی احتجاج توجہ کرنے کے قائل نہیں ہیں تو مطلب یہ کہ سنی تحاد کونسل فاضح طور پر یہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے تحریک سلانے کے حق میں نہیں ہیں حامد رضا جو اس وقت بریادی طور پی ڈی اے کے جیتے ہوئے ارکان قومی سمبلی یا سبائی سمبلی کے سربراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ ان کی جماعت جو ہے مولانا فضل الرمان سے اتحاد نہیں کرے گی ایک تو انہوں نے اس کی مخالبت کر دی پھر انہوں نے کہا کہ عمر ایوب نے ذاتی کیسز سے نبڑنے کے لیے پارٹی کے حدث استیفہ دیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیر افضل الرمان کو میڈیا پر شبلی فراز سے استیفہ کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی اے کو ہفتہ وار بریفنگ دی جاتی ہے اور ہفتہ وار ان سے ہدایہ لی جاتی ہے تو جو کچھ بھی پی ٹی اے کر رہی ہے اس میں عمران خان کی مردی شامل ہے یعنی ایسا کچھ نہیں ہو رہا جس میں عمران خان کی مردی شامل نہ ہو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بندوقیں لے کر باہر نکل رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں شد کی طرف جانا ہماری پالیسی نہیں ہے میں نے تجویز دی تھی کہ حکومت کو وقت نے اگر اس وقت تک عمران خان رہا نہیں ہوتے تو پھر ہمیں مستحفی ہو جانا چاہیے تو انہوں نے بڑا واضح ایک پوزشن لے لی ہے یعنی اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے بران خان کو تو اوہ در بھی بریک تے پیہ رہے گئے کیسے بھی بریک لگ سکتی ہے یا پھر ریس دی جا سکتی ہے تو سنیت ہاتھ کانسل کا سربراہ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی ساڈیلو نہ ہی سمجھو ہم نے کوئی تحریک نہیں چلانی اور جو پارٹی کا اس وقت بھائی گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک چلائیں باہر نکلیں تو جن لوگوں کو ملے ہوئے اوہدے وہ تو یعنی مال جو کوئی حصہ نہیں ملیا وہ مال کے لیے لڑ رہے ہیں دوسرا پوینٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے مقابلہ کر رہی ہے تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نہ ہی خان سب کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جنگ یا لڑائی ہے معاملہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ خان سب کو معاف نہیں کر رہی تو جب تک انہیں وہ معافی نہیں ملے گی وہ آگے بڑھ نہیں سکتے اور اس لئے خان سب بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جتنے بڑی مرضی مذاکرت کرلوں اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ نے معافی نہیں کرنا تو فائدہ کیا تو اب جو ایک دھڑا ہے وہ تو تحریک چلانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ انہیں پتا کہ یہ معاملہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی آن ریسٹ ہو اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بدلے جائے اور ہمیں اوپر آنے کا موقع دیا جائے تو یہ معاملہ ہے اب سوال یہ کہ عمر یوگ استیفہ دینے کے بعد دوبارہ واپس کوشش کیوں کر رہے ہیں پارلیمانی پارٹی کے اندر کیا ہوا یہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اس وقت پختون ڈومینٹ کر رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو پختون لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے تو پھر کوئی پنجابی لیڈر آ جائے گا کوئی پنجابی ان کے اوپر سربراہ نہ آکے لگ جائے کوئی پنجابی جنرل سیکرٹی نہ بن جائے کیونکہ وہ شیخ وقاس اکرم جھنگوالے کا نام آ رہا ہے اس کے اندر تو اس کا نام سامنے آتے ہی یہ سارے بیک فٹ پہ چلے گئے ان کا خیال یہ تھا کہ چلیں عمر یوں اگر نہیں ہوگے تو شہریار افریدی ہوگا ونہ شیرز المروت ہوگا ونہ صد کیسے ہوگا تو یہ ساری جو کھجڑی ہے یہ پختون جو ایک گروپ ہے اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے تو اب عمران خان وہ اتنے بے وکوف تو ہے نہیں کسی حد تک تو ہے وہ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اکیلے کے چلکے سے تو انہوں نے فیسلنے فیسلنے لیکن میرا گمان یہ ہے میں ہائیپوٹرنٹیکلی سوچ سکتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھ تو ہے کہ ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ پختون ہے تو وہ پختون ووڈ بینک کو کس طریقے سے نراز نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ کریں گے تو پھر وہ پختون سارے ایک طرف ہو جائے گے تو اب یہ دیکھ رہا ہے کہ عمران خان عمریوب کو برقرار رکھتے ہیں یا پھر کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں تو اس بار آواز تو بڑی سٹرونگ ہے کہ پجاب سے لیٹر لیا جائے کیونکہ پختون جو ہیں وہ بڑھ کے مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے ان سے آپ پارٹی پر مال خرچ کرالیں بڑے امیر ہو گئے پختون ماشاءاللہ پوری ایک پارٹی انہوں نے جنریٹ کر لی ہے ایک بڑی پارٹی جس کا پرائیم ایسٹر بھی آ گیا تھا تو ان کی موجے کرا دیں بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں یہ کوئی پنجابی ناجی تو اس لیے عمر ایوب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں باقی مدیدہ کو پتہ ہوں تھا کہ قدمات ماری جائے اب آتے ہیں قومی سمبلی میں جو امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد کے خلاف ایک قرارداد منظور کی گئی ہے تو پاکستان نے بڑی سمارٹلی اس کو ہینڈل کیا ہے قرارداد کے ساتھ ہی خواجہ آصف نے افغانستان کو بھی دھمکی لگائی کہ ہم ٹی ٹی پی کو افغانستان کے اندر گھس کر ماریں گے جس پر لوگ پریشان ہیں کہ پاکستان رکی ہو گیا ہے امریکہ کو بھی دھمکی لگا دی افغانستان کو بھی دھمکی لگا دی کیا پاکستان کے اندر کو تیل کے کوئی نکل آئے ہیں یا ان کی کوئی لوٹری نکل آئی ہے کوئی ڈالر کنی سے برس گئے ہیں کاروئی کرنا چاہتے تو خموشی سے کریں اگر پاکستان نے جو افغانستان کے اندر فارجیوں کے جو کیمپس ہیں جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں ان کو اٹیک کرنا ہے تو یہ کام تو بڑی خموشی سے کیا جا سکتا ہے اور پاکستان یہ ماضیبت کرتا ہے میرا لیکن اب پاکستان اعلانی طور پر کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ پاکستان نے یہ پیغام امریکہ کو دینا ہے کہ ہمیں آپ کی عذاب بھی پسند نہیں آئی اور ہم آپ کے خلاب بھی نہیں ہیں نہ ہم طالبان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری لڑائی ہے اور آپ نے ہماری خود مختاری کے حوالے سے ہمارے اوپر جو قرارداد منظور کی ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں تو یہ قرارداد پیش کرنے سے پہلے بقاعدہ امریکی سفیر جو ہیں وہ وزیر خارجہ عساقڈار سے ملے ہیں اور پھر کونسنٹ سے یہ قرارداد قرارداد پیش کی گئی ہے یہ میرا ماننا ہے کہ پہلے ان کو بلا کر ان سے بات کی گئی اور ہم بتایا کہ آج ہم قرارداد پیش کرنے لگے ہیں اور یہ قرارداد اس طرح کی ہے اور پھر اس قرارداد کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھاگ گئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم اس کے حق میں ووڈ نہیں دیں گے تو وہ جو ایبسلوٹلی ناٹ اور حقیقی ازادی کا نعرہ لگاتے تھے نا ان کو یہ قرارداد حضم نہیں ہوئی کیونکہ امریکہ کی خلاف تھی نا تو امریکہ کی خلاف صرف باتیں ہو سکتی ہیں پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا تو پاکستان نے دراصل ایک تیر سے کئی شکار کی ہیں پاکستان نے امریکہ کو بتا دیا ہم ناراض ہیں لیکن انہیں بھی ناراض نہیں بکس ساڈا تھوڑا جا ایبسلوٹلی ناٹ ساڈا بھی ہو گیا آہ امران خان صاحب کا بھی تھا تو اب انہوں نے بقیدہ ایبسلوٹلی ناٹ کر دیا لیکن جو بڑی ڈویلمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ پاکستان نے اس میں اپنا جو صفیر ہے وہ بدل دیا ہے حسود خان امریکہ میں پاکستان کے صفیر تھے جو ازاد کشمیر کے سابق صدر بھی رہے ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے ان کی لگا پہ رضوان سعید کو امریکہ میں نیا صفیر لگا دیا گیا ہے اب اس میں جو ایک اور اعتراض آ رہا ہے وہ اعتراض یہ ہے جو کہ اپوزشن کے بعد لو کر رہے ہیں کہ جو قرارداد پیش نشستوں پر منتقواتین اور اکلیتی ارکان سے پرائیوٹ ممبر کے طور پر قرارداد پیش کروائی گئی ہے تو اسی کو بھائی سمارڈنس کہتے ہیں کہ آپ اپنی بات بھی پہنچا دیں اور تعلقات بھی خراب نہ کریں اے توڑی ادھا کہ امران خان کو اگر شاہ سلمان جہاز دے اور جہاز میں بیٹھ کر امران خان اس کا پوسٹ مارٹم کر دے کہ اشتاد بڑے یعاشوں دنے جہازی انہیں بارہ مراہی ہو دیا جہاز میں یہ فلان کام کرتے ہیں جہاز میں یہ فلان کام کرتے ہیں کچھ چیزیں سمارٹلی بھی ہینڈل کی جاتی ہیں تو پاکستان نے بڑی سمارٹلی اس کو ہینڈل کیا ہے اس لئے حکومن نے موجینہ دھاندلی کے خلاف الیکشن پٹیشنز کا بندوبست کرنے کے لیے ایک اور کام کیا کہ بقیدہ قومی اسمبلی میں الیکشن ایک ترمیمی بیل جو ہے وہ منظور کرا لیا ہے پہلے آرڈیننس اب اس کو اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اب یہ قانون من گیا ہے الیکشن ٹیبنل نے اطاعت آرڈ اور الیکشن کمیشن کو فارم پینتالیس سنتالیس اور اٹالیس جمع کرانے کا حکم دیا ہے بیجل ہور ایک کورٹ میں قائم الیکشن ٹیبنل ہے اس کو جسس انوار حسین دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے بائی جولائی تک مولت دے دیا ہے اور اطاعت آرڈ سے بیان خلفی بھی مانگ لیا ہے تو یہ جسس انوار حسین پر جو مشتمل بینچ ہے یہ اب تک جو ہے وہ آہ چار سے پانچ مسلمی نون کے جو جیتے ہوئے میدوار ہیں ان کو نوٹس جاری کر چکا ہے پنجاب اسمبلی میں بڑا ہی ہنگامہ ہوا پنجاب میں زمنی بجٹ تھا مریم نواز صاحبہ تقریر کر رہی تھی اب اسمبلشن نے وہ شور مچایا وہ تفاہ نے بدتمیزی برپا کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی یہ خواتین کے احترام کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی خواتین کے لیے سینہ کو بھی کرتے ہیں لیکن دوسروں کی خواتین کو یہ خواتین نہیں سمجھتے تو بدتمیزی کی گالیاں تک نکالی بہودہ رکیق جملے بھی کسے سپیکر ملک محمد احمد خان نے اس پر وڑا سخت ایکشن لیا اور آہ سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا کہ اپوزشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان پھجر سے انہوں نے اپوزشن لیڈر کو دیا گیا سٹاف اور انہوں نے واپس لیا اور اس کے بعد جو انہیں سرکاری گاڑی دی ہوئی تھی وہ بھی واپس لی تو پھجر صاحب جو ہے انہوں نے اپنی گاڑی مگائی اور اس سے وہ پنجاب اسمبلی سے واپس روانہ ہوئے جو دوسرا بڑا کام ہوا ہے وہ ہنگامہ رہی کرنے والے گیارہ اپوزشن رکان کی رکنیت پندرہ روز کے لیے محتل کر دی گئی ہے اور ڈپٹی اپوزشن لیڈر پنجاب اسمبلی مہین ریاض قرشی کو بھی اسمبلی میں داخلے سے روکا گیا اب جن لوگوں کو پندرہ روز کے لیے محتل کیا گیا ان میں ظلفکار علی شہباز احمد طیب راشد محمد آتف شیخ امتیاز حافظ فرد عباس عجاز شفید رانہ اورنگزب شعب امیر اسامہ اسگر اور اسد عباس ان پر سپیکر نے پابندی لگا دی ہے کہ وہ پندرہ روز کے لیے جو سیشن جاری ہے اس میں وہ شریک نہیں ہو سکتے تو قومی سمبلی میں فیننس بل جو ہے وہ منظور ہو گیا یکم جولائی سے بیرنو ملک پروازے ہیں ان پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے امریکہ کینیڈا کے لیے بزنس کلاس اور کلاب کلاس ٹکٹ پر ایک لاکھ روپے اضافی ٹیکس لگایا گیا ہے یورپ کے لیے ساٹھ ہزار روپے اضافی ٹیکس اور نیوزلینڈ اور سیلیہ کے لیے ساٹھ ہزار اضافی ٹیکس یہ بزنس کلاس اور کلاب کلاس پر ہے جبکہ دبائی سعودیہ میڈلیس اور افریقی مالک کے بزنس اور کلاب کلاس ٹکٹ پر تیس ہزار روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ جو ایکانومی کلاس ہے اس کے لیے ہر ٹکٹ پر ساڑھے بارہ ہزار روپے اضافہ کر دیا گیا ہے اس کے لیے سلام بار رہے کورڈ میں صاحب مقصدید مران خان نے اڈیالا جیل میں آئی ایس آئی کے کرنل اور میجر کے سرگرمیوں کے خلاف درخواست جوا کرا دی ہے انہوں نے یہ شکایت لگائی ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود جو ہے وہ ان کے لیڈرز کو اور مقلع کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی جب بھی ان کی کوئی ملاقات ہوتی ہے تو پورے پروسس کو حساس ادارے کے اہلکار دیکھتے ہیں سیول انظامیہ کے کام میں مداخلت کے باعث بانی ہے پی ٹی آئی پارٹی لیڈرشپ سے کسی قسم کی مشابرت نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ سابق وزیر نوازشی کو جیل میں سیری کے دوران دن میں پدرہ افراد سے ملاقات کی اجازت تھی جبکہ عمران خان کو اس حق سے محروم رکھا جاتا ہے ویسے اگر آپ گنتی کریں تو خان صاحب اس سے زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور ہر ہفتے پارٹی ان سے رہنمائی بھی حصل کرتی ہے تو انہوں نے برحال جو کرنل اور میجر کے بارے میں عمران خان صاحب دعویٰ کرتے تھے کہ وہ مانیٹر کرتے ہیں ملاقات نہیں کرنے دیتے اور پھر ان کی سرویلنس بھی ہوتی ہے ان کو پرائیویسی مجسر نہیں ہے وہ جو سادش کرنا چاہتے ہیں اس کو انہیں موقع نہیں مل رہا تو اس کے لیے انہوں نے اب یہ کہا کہ انٹیلیجنس اداروں اور مدارت دفاع کو سیویل اتظامیہ کے مداخل سے روکا جائے سامواز ایک اورڈ نے ایک فیصلہ جاری کیا یہ ٹیرین وائٹ کیس کا فیصلہ ہے تین اکنی بینچ نے اس کی سماعت کی تھی جس میں جسس تارک محمود جانگیری جسس ارباب محمد طاہر اور جسس سومن رفت امتیاز اس کیس میں عمران خان کے خلاف ایک درخواست آئی تھی اس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس سے پہلے جو مقصر فیصلہ جاری کیا گیا تو اس میں اس درخواست کو نقابل سماعت قرار دیا گیا تھا اسلام آرہ رہی کھوڑ نے بیٹی چھپانے کا کیس تو فارق کر دیا لیکن اس کیس میں یہ لکھا ہے ٹیرین جیڈ خان ہی صرف قانونی حق وراثت یا ولدیت کے لیے عدالت کی ڈگری قابل عمل بنانے کا حق رکھتی ہے کیا عدالت نے ٹیرین جیڈ وائٹ کو عمران خان صاحب کی بیٹی تسلیم کر لیا فیصلے کے اندر اس خاتون کا ذکر کرنا اور یہ کہنا کہ وہ کلیم کر سکتی ہیں ان کے علاوہ اور کوئی کلیم نہیں کر سکتا اس کے حق کو تسلیم کرنا ہے وہ نے کہا جا سکتا تھا کہ بران خان کے خلاف ایک لڑکی کو ان کی بیٹی ظاہر کیا جا رہا ہے جو کہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا تو بات ختم ہو جاتی لیکن کیس کے اندر بقیدہ اس کا تذکرہ کرنا اور پھر یہ کہنا کہ ان کو یہ حق ہے کہ وہ کلیم کر سکتی ہیں مجھے لگتا کہ یہاں پہ عدالت نے ایک لکونا چھوڑ دیا ہے تو اب تک کے لئے اتنی آپ سے ملاقات تک کے لئے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیان ہیں